حضرت عمر بن عوف انساری رضی اللہ تعالیٰ نسکرہ بھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کو بحرین بھیجا تھا جزیاں وصول کرنے اور مال اکتہ کرنے کے لئے جب آپ بحرین سے واپس آئے انسار صحابہ نے سنا کہ ابو عبیدہ بن جرہ بہت بڑا مال لے کر آئے تو سب صحابہ نے سرکار کے پیچھے نماز فجر دا دی نماز فجر ہو چکی سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ مسجد میں کچھ دیر بیٹھتے تھے صحابہ نماز پڑھ کے چلے گئے ہیں سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ کے واپس گئے آپ نے دیکھا تو انسار صحابہ کا بہت بڑا جمع غفیر بہت بڑا مجمع لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو فَتَبَسَّ مَا رَسُولُ اللَّهِنَ رَآہُ سرکار نے ان کو دیکھ کے مسکرہ دیا سرکار نے فرمایا اے صحابات میرا خیال ہے تم نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ بن جرہ بہت بڑا مال لے کر آئے ہیں بہرائن سے صحابہ نے ارد کی قالو اجل یا رسول اللہ جی یا رسول اللہ میں یہ خبر پہنچیاں میں اس لئے ہی کٹھے ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب شروع سنو خوش خبری یہ دنیا کا مال آپ کو ملے گا اور بھوسم لے گا جس چیز سے تم خوش ہوتے یعنی دنیا کے مال سے اس کی امید رکھو کیونکہ فتوحات کا زمانہ شروع ہونے والا تھا سرکار علیہ وسلم نے پہلے بشارہ دے دی فرمایا بہت بڑا مال آئے گا بڑا زمانہ اور بہت بڑا علاقہ فتح ہوگا مال غنیمت کے دھیر لگے ہوں گے آپ کو کوئی کمی نہیں ہوگا اگر فرمایا فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ اَخْشَ عَلَيْكُمْ فرما مجھے اللہ کی عزت کی قسم اے صحابہ مجھے تم پر فقر کا کوئی خوف نہیں ہے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے غلام فقیر ہو جائیں گے غریب ہو جائیں گے یا بھوکے مر جائیں گے قطعاً کوئی ذرا برابر مجھے خوف نہیں قسم کھا کے رسول اللہ نے فرمایا فرمایا سرکان فرمایا اگر مجھے خوف آئے اپنی امت پہ تو اس بات کا خوف آئے اس پہ دنیا پھیلا دی جائے دنیا ہی دنیا ہوگی جس طرح اس امت سے پہلی قوموں کو بڑی دنیا دی گئی بہت بڑا مال دیا گیا جس طرح وہ بڑے بڑے مالدار لوگ تھے اسی طرح میری قوم کے لئے بھی بہت زمان ہوگا دنیا پھیلا دی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو سمیٹنے میں لگ جاؤ گے جس طرح پہلی قوم دنیا سمیٹنے کے لئے لگی رہی وہ بھی ہلاک ہو گئے تم بھی اسی طرح لگو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشکبری چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ پہلے بتا دی تھی مجھے امت کے فقیر ہونے کا ڈر نہیں دن بہ دن لوگ امیر ہوتے جا رہے ہیں لوگ فقیر نہیں ہوتے جا یہ مصطفیٰ کی پیشنگوئی اور سرکار نے فرمایا جس طرح پہلی قوم مال کے حرس میں مار گئیں ہلاک ہو گئیں برباد ہو گئیں یہ قوم بھی اسی میں ہی برباد ہو گئیں اور ہو رہی ہے دن بدن غرق ہو رہی ہے اسی بات کو جناب ابو حریرہ نے روایت کیا ہے سعی مسلم کے لفاظ ہے صحابہ مجھے تمہارے فقر کا کوئی خوف نہیں ہے اگر مجھے خوف ہے تو تمہارے مالدار ہونے کسرت مال کا ہو سرکار نے فرمایا تمہارے غلطیوں پر مجھے کوئی خوف نہیں خطا ہو جانا غلطی ہو جانا انسان کی فطرت ہے غلطی کا مطلب یہ ہے سرکار نے فرمایا مجھے کوئی خوف نہیں اس کا معنی یہ تھا سرکار نے فرمایا میں نے تمہیں تعلیم دی ہے تمہاری تربیت کی ہے تمہیں خوف خدا سکھایا ہے تمہیں دین سکھایا ہے مجھے امید ہے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو بھی گئی تو فوراں توبہ کر لینی ہے تو ہر غلطی کے بعد توبہ کر لو تو خدا ماف کر دیتا ہے سرکار نے فرمایا مجھے خوف ایک اور بات کا ہے ولیکن اخشا علیکم التعمدہ مجھے خوف ہے اس بات کا کہ تم جان بوجھ کر گناہ کرو جب آدمی جان بوجھ کر نافرمانی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے تو پھر توبہ نہیں کرتا غلطی ہو جائے تو انسان جب سمجھتا ہے میں نے تو غلطی کی ہے اس کی توبہ کرتا ہے جب بزد ہو کے کوئی کام کرتا ہے تو پھر وہ اس سے توبہ نہیں کرتا سرکان نے فرمایا میری عمت کے اس انداز میں ہلاک ہونے کا مجھے خطرہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے گناہ کریں گے لوگ آج کل کہتے ہیں نا وہ شراب کی کوئی بات نہیں ہے وہ شراب تو کوئی چیز نہیں ہے یہ تو لوگ ویسے پیتے ہیں جسرہ بطل پیتے ہیں پانی پیتے ہیں جان بوجھ کر ہی جرم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جوہ کھیل رہا جا رہا ہے سریاں اس کو کاروبار بنایا جا رہا ہے جان بوجھ کے یہ کام کرتے ہیں آپ جتنی برائیں دنیا میں پھیل رہی ہیں آپ سب کو دیکھ لو لوگوں نے کاروبار بنا لیا اللہ کے نبی نے فرمایا غلطی ہو جانا اس سے کوئی خوف نہیں ہے کیوں اس لئے جب انسان غلطی کرتا فوراں توبہ کرتا ہے رب ماف کر دیتا ہے جب جان بوجھ کر ایسا کرو گے تو پھر توبہ کی توفیقی نہیں ملے گی مجھے اس انداز کا خطرہ ہے اپنی امت حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں کھڑے ہوئے آپ نے خطبہ دیا آپ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فقر سے ڈرتے ہو یا ضرورت و حاجت کو پورا نہ ہونے سے ڈرتے ہو اے صحابہ کس چیز سے ڈرتے ہو یا دنیا کے مغموم اور پریشان تمہیں کرتی ہے کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں آگے فرمایا کہ اے میرے صحابہ آپ نہ دنیا کی کمی سے ڈر ہو نہ اس کا غم کھاؤ نہ اس کے فقر سے ڈر ہو کوئی خوف آپ کو نہیں ہونا چاہیے کیوں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ فَاتِحُنُ عَلَيْكُمْ فَارِسَ وَرْرُوم اللہ فارس و روم کو فتح کر دے یہ سارے علاقے مسلمانوں کے قبضے مہوں گئے روم کہتا ہے اٹلی کو اٹلی میں اسلامی سلطنت قائم رہی ہے بھروک عاظم کے دمانے میں یہ سارے علاقے فتح ہو گئے تھے اسلامی سلطنت تھی ریاست مدینہ کا ان پہ جو اینہ ہولڈ تھا مسلمان پوری دنیا پہ شاہی کرتے رہے تو در حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبر دے دی تھی اپنی زندگی میں فرمایا فقر کے خوف نہیں کرنا غربت کا خوف نہیں کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے فرمایا فارس ایران بھی فتح ہو جائے گا اٹلی بھی فتح ہو جائے گا یہ سارے علاقے فتح ہو جائیں گے بہت بڑا مال تمہیں ملے گا وَتُصَبُّ عَلَيْكُمُ الدُّنِيَا سَبًّا حَتَّى لَا يُزِّيغَكُمْ بَعْدَ عَنْزِغُتُمْ إِلَّا ہِيَا نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب علاقے فتح ہو جائیں گے بہت سا مال تمہارے پاس آئے گا حتیٰ کے راہ حق سے بھٹکانے والی تمہیں بھٹکنے کے بعد یہی دنیا ہی تو ملے گی سرکانے فرمایا مال ملے گا پر یہ تمہیں بھٹکا دیں گے اور دنیا انسان کو بھٹکا دیتی ہے دنیا دار بھی ہو خوفِ خدا بھی ہو بہت مشکل ہے یہ قسمت سے ملتا ہے یہ نبیوں کا منصب ہے اولیاء کا منصب ہے ہر کسی کا نہیں ہے جب بال کے فراوانی ہوتے انسان عباش ہو جاتا ہے عیاش ہو جاتا ہے سرکتہ کون خدا گناہ گناہ نہیں نظر آتا اللہ کے نبی نے چودہ سو سال پہلے یہ بات بتا دی تھی مال بڑا آئے گا